اس کہانی کی شروعات ایک ڈانڈوی نامی لڑکی سے ہوتی ہے جو اپنے سکول کے لیے بارش میں بھیگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی سکول پہنچنے پر وہ سوچتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جلدہ جلد کلاس ختم ہو جائے کیونکہ اس کا پڑھائی میں من بلکل بھی نہیں لگتا وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر ویٹ کرنے لگتی ہے تب ہی کلاس میں موجود ٹیچر اس کو کوئیسٹن سالف کرنے کے لیے بلاتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی تو اس کے ٹیچر اسے ڈانڈتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے ایکزیم بہت قریب ہیں اس طرح سے تو تم فیل ہو جاؤگی ڈانڈوی کا ڈانڈ کا کوٹا پورا ہو چکا تھا وہ اپنی کلاس ختم کر کے اپنے گھر پہنچتی ہے جہاں پر وہ اپنا موبائل اٹھا کر اپنا فیور کومیڈین شو دیکھنے لگتی ہے اس کی ماں اسے ڈانڈنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دو دنوں میں تمہارے ایکزیم ہونے والے ہیں اور تمہیں اپنے ایکزیم کو لے کر تھوڑی بھی فکر نہیں ہے یہ سننے کے بعد ڈانڈوی اپنی ماں کی باتوں کو انت سنا کر کے اپنی دوست ساہینوں کے ساتھ کلب چلی جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں اور تھکھار کر وہ دونوں واپس اپنے گھر آ جاتی ہیں اگلے دن ہم ڈانڈوی کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے تیار ہو کر اپنا سکول بیگ اٹھا کر ایکزیم دینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے اس کی ماں اس کے بیگ میں کھانے کی کچھ چیزیں رکھتی ہے اور اسے all the best کہہ کر رخصت کرتی ہے بس میں جاتے ہوئے ڈانڈوی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایکزیم کی کوئی تیاری ہی نہیں کی ہوتی ٹینشن کی وجہ سے وہ اپنی چھتری سکول بس میں ہی بھول جاتی ہے باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اسکول پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ سارے سٹوڈنٹ کے والدین سکول کے باہر کھڑے ہو کر اپنے اپنے بچوں کو مختلف طریقوں سے ڈھول بجا کر best of luck کہہ رہے ہیں ڈانڈوی اور زیادہ ڈر جاتی ہے وہ پکہ ارادہ کر لیتی ہے کہ وہ ایکزیم نہیں دے گی اور اسکول سے بھاگ جاتی ہے وہ اسکول کے پلے گرونڈ میں آ جاتی ہے بارش کی وجہ سے سارا پلے گرونڈ پانی سے بھر چکا تھا اسی دورہ ڈانڈوی پلے گرونڈ میں ایک بہت بڑا کھڑا دیکھتی ہے جو پانی سے بھرا ہوا تھا وہ کھڑے کے پاس آ کر اسے دیکھتی ہے اور وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگتی ہے کہ اسے اس بورنگ لائف سے نجات مل جائے اس کے بعد ہمیں پندرہ سو عیسوی میں لائے جاتا ہے جہاں ہم کنگڈم کو دیکھتے ہیں جس کا پیلس بہت بڑا ہے جہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بارش کروانے کے لئے کسی ریچول کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور پاس ہی انہوں نے ایک بہت بڑا گھڑا رکھا ہے جس میں وہ پانی ڈالتے ہیں اور بہت سا پانی آنے کا انتظار کرتے ہیں جوسف کنگڈم کو دیکھتے ہیں جو ریچول سب لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہاں پر بارش ہو سکے اب ہم ڈانڈوی کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک اسی کھڑے کے پاس کھڑی ہوتی ہے کچھ دیس سوچنے کے بعد ڈانڈوی اس کھڑے میں چھلانگ لگا دیتی ہے تب ہی ڈانڈوی اسی گھڑے سے باہر آتی ہے جسے دیکھ کر وہاں سارے لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں ڈانڈوی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کہاں ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر کسی فیلم کی شوٹنگ چل رہی ہے وہ سبھی لوگوں سے پوچھتی ہے کہ آخر یہاں کیا چل رہا ہے اسے دیکھ کر کنگ اس سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کون ہے ڈانڈوی بتاتی ہے کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور اپنا ایزیم چھوڑ کر بھاگ رہی تھی کنگ اور اس کے ساتھیوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈانڈوی کوئی بے روپیہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ اپنی تلواریں نکال کر ڈانڈوی کو گھیر لیتے ہیں یہ دیکھ کر ڈانڈوی گھبرا جاتی ہے کہ اچانک ایک شخص کی آواز آتی ہے جو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی ہماری مدد کرنے آئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کنگڈم میں بارش ہوگی ڈانڈوی بھی اس شخص کی بات سن کر کہتی ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں ڈانڈوی کو اپنی جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے وہاں پر مجود سب لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ڈانڈوی کو ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے جو بارش کا باعث بنے گی اس کی وجہ سے سب لوگ اسے پرنام کرتے ہیں کنگ جسے ڈانڈوی پر بلکل بھی یقین نہیں تھا وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے اسے پرنام کرنے لگتے ہیں اس دوران ڈانڈوی موقع دے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ بھاگتے ہوئے کہ ایسی جگہ چھپ جاتی ہے جہاں پر بہت سے ڈریسز پڑے تھے اسے وہاں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے ڈانڈوی وہاں پر پڑے ہوئے کچھ ٹیچرز کے ڈریس پہن لیتی ہے اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے کنگ نے سارے ٹیچرز کو اپنے پیلس میں بلائیا تھا تاکہ وہ کوئی ایسی ترکیب کر سکے وہ کوئی ایسا حل نکال سکے جس کی وجہ سے بارش ہو سکے کنگ بتاتے ہیں کہ اب ہمیں سائنس اور میت کی مدد سے بارش کروانی ہوگی اور ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر بارش کیوں نہیں ہو رہی کیا ہم ٹائم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا بات کچھ اور ہیں تب ہی ڈانڈوی اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے اور وہ کنگ کو بتاتی ہے کہ وہ میت میں بہت زیادہ تیز ہے اور وہ ان لوگوں کی مدد کر سکتی ہے اور ان کی ساری پرابروں کو سولف کر سکتی ہے یہ سن کر کنگ اس کا امتحان لینے کے لیے اسے ایک کوئیسٹن حل کرنے کے لیے دیتے ہیں جسے ڈانڈوی آسانی سے سولف کر دیتی ہے کنگ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کوئیسٹن کو وہاں کے بڑے بڑے ٹیچر بھی حل نہیں کر پا رہے تھے اور ڈانڈوی نے اتنی جلدی حل کر دیا تھا اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ڈانڈوی سچ مچ میت میں بہت تیز ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو کوئیسٹن ڈانڈوی نے حل کیا تھا وہ ڈانڈوی کے سکول میں چھوٹی کلاس کے بچوں کا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے کنگ ڈانڈوی سے امپریس ہو کر کنگ اسے اس کنگڈم کا ٹیچر بنا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کنگ کو بھی پڑھائے گی کنگ اسے کہتے ہیں کہ اگر اس نے پیلس میں بارش کروانے میں ان کی مدد کی تو وہ ڈانڈوی کو واپس اس کی دنیا میں بھیج دیں گے اب ڈانڈوی کو اس پیلس کے قریب ہی رہنے کے لیے گھر دیا جاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک باڈی کارڈ کو بھی تائینات کیا جاتا ہے ڈانڈوی کو کنگڈم میں موجود سب ٹیچر کی طرح ہی تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کنگ کو آسانی سے پڑھا سکے پہلے دن ڈانڈوی کنگ کو ٹو کا ٹیبل یاد کرواتی ہے کنگ کو پڑھا آتے ہوئے وہ خود کو بہت پراؤڈ محسوس کرتی ہے اسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ٹیچر ہو ہی نہیں سکتا کنگ اس کے سامنے ایک بے وکوف انسان تھا جسے ٹو کا ٹیبل بھی نہیں آتا تھا کنگ کے ساتھ وہاں کے تمام ٹیچرز بھی ڈانڈوی سے پڑھنے لگتے ہیں اس دوران ڈانڈوی کچھ سائنس کی چیزوں کے بارے میں بھی کنگ اور ٹیچر کو بتاتی ہے ہیومین بارڈیز کے پارٹس کے بارے میں بھی ان لوگوں کو بتاتی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یہ دیکھ کر ڈانڈوی بہت زیادہ خوش بھی تھی کیونکہ اسے یہاں بہت اہمیت اور رزت مل رہی تھی ایک دن جب ڈانڈوی کنگ کو پڑھا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اچانک کنگ کی کنگ آ جاتی ہے جو کنگ کی بیوی بھی تھی ڈانڈوی اسے دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اس کنگ کی بیوی کی شکل اس کی دوست سائنو جیسی تھی ڈانڈوی بہت حیران ہو جاتی ہے کنگ کے فادر جو اس گینڈم کے پرائیم منسٹر ہے وہ کنگ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کنگ کے کھانے میں ایسی دعا ملا دی ہے جس کی وجہ سے کنگ پرنس کے نزدیک جا سکتی ہے کیونکہ کنگ ایک دوسرے کے بہت ہی کم پاس آتے ہیں اور جب سی ڈانڈوی پرنس کی زندگی میں آئی ہے تب سے پرنس نے کنگ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے کنگ کے فادر یہ پلان بناتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا ریڈی تھا ہے جسے کنگ کھانے والے تھے وہاں پر ڈانڈوی بھی موجود تھی کنگ سارا کھانا ڈانڈوی کو کھلا دیتے ہیں ادھر ہم کوین کو دیکھتے ہیں جو کنگ کو بے ہوشی کی حالت میں سمجھ کر اس کے دربار میں آ چکی تھی ڈانڈوی کوئین کو دیکھ کر وہاں چھپ جاتی ہے کنگ کوئین کو وہاں سے واپس بھیج دیتے ہیں ڈانڈوی بھی اب بے ہوش ہونے لگتی ہے کیونکہ بے ہوشی والا کھانا ڈانڈوی کھا لیتی ہے اب ڈانڈوی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کنگ بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ بے ہوشن والا کھانا ڈانڈوی نے کھا لیا ہے کنگ نے نہیں اس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ڈانڈوی کنگ کے ساتھ عجیب سی حرکتیں کرنے لگتی ہے وہ کنگ کے ساتھ اپنے اندر کے فیلنگ ظاہر کرتی ہے وہ کنگ کو بتاتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے اور ایک ہی بیٹ پر جا کر سو جاتی ہے اسے جب ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ کنگ کے پاس ہی موجود ہے کنگ ڈانڈوی کو اس کے گھر تک چھوڑنے جاتا ہے راستے میں جب کنگ ڈانڈوی کو چھوڑنے جا رہا تھا وہ ڈانڈوی کو کہتا ہے کہ وہ یہاں اس کے ساتھ ہی رک جائے کیونکہ وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے بہت ساری چیزیں دے گا لیکن ڈانڈوی اسے بتاتی ہے کہ وہ کچھ بھی دنوں کی یہاں مہمان ہے کیونکہ اسے اپنے گھر بھی جانا ہے اور ان دونوں کی ساری باتیں ایک بحروپیاں سن رہا ہوتا ہے دراصل وہ آدمی پرائیم منسٹر کا خاص آدمی تھا وہ جا کر پرائیم منسٹر کو بتاتا ہے کہ ڈانڈوی اور کنگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں اب ہمیں ڈانڈوی کو کنگ سے دور کرنا ہوگا اور اس کو سزا دلوانی ہوگی کیونکہ کنگ کے قریب کوئی عام لڑکی کبھی بھی نہیں آ سکتی